جانے کیسے اور پیا لاغا تم سے مورجیاں اپنے جگر کا ٹکڑا تمہارے حوالے کیا تھا صبح کیا کیا تم نے اس کے ساتھ اس کی حالت ایسی ہے کہ دیکھی نہیں جاتی اور اس کی آنکھوں میں ایک ہی سوال ہے میرے لئے کہ میرا کیا قضور ہے مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے میں اپنے شوہر کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں اور اس نے مجھ سے نظریں پھیل لیں تم بتاؤ کیا جواب تمہیں اسے میں اس کے قابل نہیں ہوں ناما یہ تو اس نے فیصلہ کرنا ہے نا تم ایسے کیوں سوچ رہے ہو کیوں ایسے کہتے ہو کیوں سوچتے ہو تم ایسا کیوں کر رہے ہو تم ایسے پیٹا تم سے بہت محبت کرتی ہی تمہارے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں ظاہر ہے جو ایش و آرام اسے اس گھر میں میں اثر ہیں وہ تو نہیں چاہے گی کہ اس کا سوبان سے رشتہ ختم ہو سچ بات تو یہ کہ ہم بھی یہ ہی چاہتے ہیں خیر وہ جیسی بھی ہے جو بھی ہے ہم تو اب بھی اسے قبول کرنے کے لئے تیار ہیں وہ جیسی بھی ہے سے کیا مراد ہے تمہاری سلمہ اوہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بانو نے آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا میں کیا نہیں بتایا ماما خدا کے لئے آپ اس معاملے میں کچھ نہ بولیں آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے کیوں نہیں بولوں میں کیونکہ آپ نے کبھی مجھے اپنا بیٹا سمجھا ہی نہیں اپنا بانو کو کبھی بہو آپ کچھ مت بولیں کتنی زبان چلنے لگی ہے اس لڑکے کی ٹھیک ہے نہیں تو نہ سہی بھاڑ میں جاؤ جہنم میں جاؤ میری طرف سے کوئی نہیں پوچھے گا تمہیں اور سن لو مجھ سے اور میرے بچوں سے ہم دردی کی کوئی دب اکو مت رکھنا سڑو سوپان کیا ہوئے بیٹا نانو اب میری حالت تو دیکھ رہی ہیں زیادہ عرصہ ہی چھوں لیکن آپ بانو کو مت بتائیے گا میری حالت کا اسے یہاں لانے کی زد بیکار ہے சரிக்கார் 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 ناشتہ لگا دوں آپ کے لئے نہیں کرنا مجھے ناشتہ آپ نے رات کو بھی کچھ نہیں کھایا دی کہاں نہ بھوک نہیں ہے نہیں کرنا ناشتہ جاوار وکسر پر یہاں کھڑی رہا دیا جی سرکار سنو جی سرکار اور اڈینوں سے کو گاڑی نکالے مجھے کام سے جانا جی سرکار مجھے کچھ مجھے کچھ مجھے کچھ مجھے کچھ مجھے کچھ مجھے کچھ آپ کہیں تھی زبان کے پاس ملی اسے بتایا کہ بانو کتنی بیمار ہے ہر وقت اسے یاد کرتی رہتی ہاں کئی تو تھی کئی تو تھی بہت حصے میں کہ اسے بات کروں گی اسے پورا بھلا کہوں گی لیکن جب میں نے اس کی حالت دیکھی تو میں کچھ بھی نہ کہہ سکی تو بہت بیمار ہے واقعی میں بہت بیمار ہے ہاں کہتا ہے بانو کو ناراض کر کے اگر اس دنیا سے جاؤں گا تو اس کی دل میں ملال ہوگا وہ مجھے بھلانے کی کوشش کرے گی لیکن لیکن اگر اسے اپنے پاس پولا لیا تو پھر میری یادوں کے سارے وہ زندگی گزارنے کی کوشش کرے گی اور یہ وہ نہیں چاہتا وہ تو بس بانو کی خوشی چاہتا ہے بہت بیمار ہے اکیلا ہے لاچار ہے لیکن لیکن ہر مشکل اس نے اپنے اوپر لے لیا بہت دل دکھا ہے میرا بہت آبا ایسی محبت کبھی دیکھی ہے اور نہیں کبھی سنی ہے میں آنو آنو اترا بیدا کس کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ ہم آپس میں بات کر رہی ہیں ہم تو زوبان کی بات کر رہے ہیں نا نانی مجھے بتائیں زوبان کی طبیعت بہت خراب ہے کیا اس کو کیا ہوا ہے اس کی حالت بہت خراب ہے مجھے بتائیں مجھے بتائیں مجھے مجھے بتائیں نہیں بیٹھا کچھ بھی تو نہیں ہوا زوبان کو اور اس کی طبیعت کیوں خراب ہونے لگی ہم تو بس اپنی باتیں کر رہے تھے نہیں آپ لوگ چھوٹ کہہ رہے ہیں مجھ سے اس سے چھوٹ مد کہیں نانی مجھے اس کے پاس سے جائے کاؤسر نانی مجھے اس کے پاس سے جائے میں اس کے پاس خوش نہیں ہوا بیٹھا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سبان زندہ ہے یا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مہت حق ہی نہیں دیتی اس لیے کہ کسی کے ہاتھ تمہارے لیے دعا کو اٹھے ہیں کوئی ہر دم تمہاری سلامتی کی ملت مات ہے تم نہیں مرسکتے سبان میں مرسکتے بانہو تم سے محبت کر دیا ہے اور تم نے ثابت کیا ہے کہ تم اس کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں تم دونوں کے درمیان دوری کی وجہ تمہاری غربت ہے تم اسے ایک اچھی زندگی دینے سے کاثر ہو اور میں کتنا خود خارس ہوں میں نے تمہاری اس کمزوری کا فائدہ اٹھا گئے اپنی دولت کے بلبوتے پر بانوں کو حاصل کرنے کی کوشش کیے عشق کا دعویٰ کرنے کے باوجود دو محبت کرنے والوں کو جدا کرنے کا کھیل کھیلائے میں نے دونوں کو توڑ دیا میں نے کتنا خود خوز ہویا تھا لیکن سوبان میں یہ جان نہیں ہوں عورت جب کسی سے محبت کرتی ہے نا تو اپنی جان بھی وار دیتی ہے اس پر پھر اس کے پاس روپیا پیسہ دھن دولت ہو یا نہ ہو پرواہ بھی نہیں کرتی تم سمجھے تھے کہ تمہاری بے وفائی بانوں کا دل تمہاری طرف سے پھیر دے گی کچھ نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا اس کے دل میں تمہاری محبت کی شدت آج بھی ویسی ہے جیسی کل تھی میں جی لوں گا میں جی لوں گا اس کی یادوں کے سارے میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ بانوں کل بھی تمہاری تھی آج بھی تمہاری ہے اور ہمیشہ تمہاری رہی گی کیونکہ میں کبھی اس کے دل میں رہا ہی نہیں ہمیشہ سے تم تھے میں بانوں کو تمہاری لئے لینے جا رہا ہوں یہ رکھ لو یہ مت پوچھنا اس میں کیا ہے جب میں چلا جا ہوں تو دیکھ لیں موسیقی 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 کیوں اس سے کیوں آئے ہے کیونکہ چلے جائے یہاں سے پجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی میں تمہیں لینے آئے ہوں بیوکوک سمجھ رکھا ہے کہ میں پھر سے آپ کے ساتھ جاؤں گی آپ کی باتوں میں نہیں آؤں گی چلے جائے یہاں سے میں تمہیں سوبان کے پاس لے جانے آیا ہوں ہاں تہاہ ہے میں آپ کی باتوں میں نہیں آنے والی چلے جائے یہاں سے آپ اپنا وقت زائے کر رہے ہیں بانوں میں بھولیا تھا کہ محبت صرف پا لینے کا نام نہیں ہے اور محبت میں زبردستی بھی نہیں ہو سکتی میں میں لاکھ کوشش کر لوں لیکن تمہارے دل پر لکھے ہوئے نام کو نہیں مٹھا سکتا میں بالکل اسی طرح اس طرح میرے دل سے تم اپنا نام نہیں مٹھا سکتی تمہیں کھو کر میں جس عذیت سے گزرا ہوں میں نہیں چاہتا کہ سوبان کو کھو کر تم بھی اسی عذیت سے گزرا ہوں میری محبت کا تقاضی ہے یہ کہ میں تمہارے سارے دکھ اپنے نام لکھ لو اور اپنے نصیب کی ساری خوشیاں میں تمہارے نام لکھتا تمہیں تمہاری محبت مبعہ رکھو میں تمہارے راستے میں نہیں ہوں گا اب اب جبکہ میرا گھر برباد ہو چکا ہے میرا سوبان بج سے خفا ہو چکا ہے اب اب آپ کو میرا گھر میرا دل بسانے کا خیال آیا ہے آپ نے جو میرے ساتھ کیا میں اس کے لئے آپ کو کبھی ماف نہیں دوں کبھی بھی نہیں بانو مت ماف کرو مجھے میرا جرم اس قابل ہے بھی نہیں کہ مجھے مافی مل سکے لیکن میرے ساتھ چلو سوبان تمہاری راہ دیکھ رہا ہے اگر مجھے جانا ہوگا تو میں خود چلی جاؤں گی آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی مجھے جانا ہوگا راہن راہن موسیقی موسیقی بھائی کھانا کھالے کیا بات ہے آج طبیت بہت ٹھیک لگ رہی ہے ہاں صحیح کہہ رہے ہو ٹیپو بہت بہتر ہوں آج ایسا لگ رہے ساری بھیماری رخصت ہو گئی ٹیپو یہ تو اچھی خبر ہے اب کھانا کھانا یہ یہ چیز کے کاغذات ہیں یہ تو دیکھ لو میری تنگ دستی میری سب سے بڑی بد نسیبی تھی پانو کو کچھ دے نہیں سکتا تھا ٹیپو پانو کہیں نہیں گئی تھی وہ اغواہ نہیں ہوئی تھی اغواہ نہیں ہوئی تھی اغواہ نہیں ہوئی تھی تو کہاں گئی تھی جہاں بھی تھی محفوظ آتوں میں تھی نہیں میں آپ کی بات نہیں سمجھ پایا کیا مطلب بتاؤں گا پھر کبھی بتاؤں گا یہ سب سے بڑی بے بس ہی دور ہو گئی ٹیپو اس کو شہزادی بنا کر رکھوں گا میں اس کو لینے جانا ہے میں سے بہت خفا ہوگی مجھ سے اس کو اس کو منانا پڑے گا تم چلو گے ہاں ہاں میں ضرور چلوں گا کیوں نہیں آپ کھانا کھانا پلیز ہاں جانے کیسے اور پیا لاغا تم سے مورجیاں درنان 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 سرکار آپ یہاں آپ کب آئے ایسے کیوں بیٹھے ہیں سرکار آپ میری بات سن رہے ہیں عشق تو نے بھی کیا تھا نورا اور ناکامی کے بعد یہاں ویرانے میں ہو بیٹھے عشق میں نے بھی کیا اور ناکامی کے بعد میں ابھی اس ویرانے میں پناہنے میں آگے سرکار خدا نہ کرے کہ آپ کی دل کو چوٹ پہنچیں آج نہیں تو کل آپ کو آپ کی محبت ضرور مل جائے گی میں خود آپ کے ساتھ چلوں گی اسے منہ نہیں یہ عشق کے سلسلے بڑے عجیب ہوتے ہیں کسی کو ہم نہیں ملتے کو کوئی ہمیں نہیں ملتا کو کوئی ہمیں خودedlyے کھے ملتا ہے آپ کو کوئی ساتھ چلوں گے ملتا ہے دوری کا لمحہ لمحہ دوری کا کیوں سا سونے رہا جان کیسے اور پیا لاغا تم سے مورجیا من میرا لیا کہا ہے کہا ہے روگ من کا دیا چیپو، گھر پہ بیٹھے ہو گئے نہیں نہیں کیوں؟ ٹھیک تو ہو، تبیت تو ٹھیک تو ٹھیک تو ہو ٹھیک ساری، گھر پہ کیوں بیٹھے ہو جاؤ نہ شاپر، بزنس ایسے نہیں چلتے، بہتے جانوانی پڑتی ہے بھائی کے ساتھ بھائی کو لینے جاؤ اچھا ٹھیک ہے جاؤ بھئی میں بھی بھائی بھیج کر کے کام کاج کر کر کے نہ تھک گئی ہوں آئے گی تو اپنی ڈیوٹی سنبھال لے گی بھابی کو اس گھر کے لیے نہیں بھائی کے لیے ننے جا لوگ نے ان دونوں کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں ہے زیادتیاں کونسی زیادتیاں کرتی ہیں صوبان معذوروں کے بستر پہ پڑھا ہوئے ہم نے ان دونوں کا بوجھ اٹھا رکھا ہے اتنے خرچے کرتے ہیں ان پر ہمارے پاس کوئی خزانے تھوڑی دفن ہے ہاں ہمارے پاس خزانے دفن نہیں ہے لیکن ہم نے دوسروں کے مال پر نظر رکھی دوسروں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کے ان کے مالوں پر قبضہ کر لیا کیسی باتیں کر رہے ہو کیا ہو گیا تمہیں دل میں خوف خدا جاگ دیا اور میں بھائی کو ان کے دگان واپس کر رہا ہوں یہ پاگل تو نہیں ہو گئے ٹیپو ہاں مجھے بھی لگ رہے کہ میں پاگل ہو گیا لیکن ماما میرا ضمیر مجھے پریشان کر رہا ہے اور جب تک میں بھائی کہاں کو کو واپس نہیں کروں گا میں چین سے نہیں بیٹھ پاؤں گا میں جا رہا ہوں بھائی کو لینے میں اور ٹیپو پانو کو لینے جا رہے ہیں سونا بانو کو یہ مطبتہ لیا سارا منسوبہ تمہارا تھا وہ بات خفا ہوگی اور میں نہیں چاہتا کہ وہ تم سے خفا ساری بات مجھ پر آگی ہے مجھ ہی پر رہنے تھا وہ مجھ سے پہلے سے بھی زیادہ نفرت کرنے لگے کرنے تو اسے نفرت میں اس کی نفرتوں کا باہر سہلوں گا لیکن اس کے دل میں اپنی محبت کے لیے کچھ برا ہے یاوود ہمارے لئے غصہ رکھے یہ مجھے اچھا نہیں لگ ٹھیک ہے میں اسے نہیں بتاؤں گا آپ نے فیکٹری میرے نام کر دی ہے بہت زیادہ ہے میں نہیں لے سکتا تم بانو وہ ہر آسائش دینا چاہتے تھے اسے ہر تکلیف ہر دکھ سے نکالنا چاہتے تھے اس کے لیے تم اپنی محبت قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو میں تمہاری محبت کی بہت قدر کرتا ہوں سبا اور میں نہیں چاہتا کہ تمہیں یہ ملال رہے کہ تم بانو کو کچھ دے نہیں سکتے یا وہ ساری زندگی تمہارے ساتھ سسک سسک کر زندگی کو سکتے نہیں لیکن یہ بہت زیادہ ہے محبت کرنے والوں کے لیے میری طرف سے ایک توفہ سمجھ کے قبول کرلو انکار نہیں کرلو میں چلتا ہوں ٹاہہہہہہہہہہہہہہہ Collứng ٹاہہہہہہہہ ہ کے لیے ٹاہہہہہہہہہ guerre کر kennen کو لینے کے لیے مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آرہا کیا اچھا ٹیپو بھی آرہا ہے بیٹا یہ تو بہت خوشی کی بات ہے میں ابھی بانوں کو بتاتی ہوں بہت خوش ہوگی وہ کاؤ سر کاؤ سر جی آپا جی کیا بات ہے آپ بہت خوش نظر آرہی ہیں بات ہی ایسی ہے سو بان آرہا ہے بانوں کو لینے کے لیے واقعی میں بھی بانوں کو بتا کے آتی ہوں ہاں آرہام سے ایسی خوشی کی خبر اچانک سے نہیں بتاتیا کرتے چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتے چلے ان کا بلیڈ پریشر بہت ہی ہے انہیں فوراں ہسپیٹل ایڈیٹ کرنا ہوگا میں تو ٹھیک ہوں گا میں سے کہیں نہیں جانا تاجدان صاحب اپنی کنڈیشن سمجھ نہیں رہے انہیں ہسپیٹل لے جانا بہت ضروری ہے آپ انہیں لے جانے کے انتظام پر اور میں چلتا ہوں میرے دکھر موسیقی 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 دیکھیں انہیں ہارٹ اٹک ہوا ہے اور یہ تو آپ لوگوں نے بہت اچھا کیا کہ ان کو بروقت ہسپیل لے کر آگے ورنہ ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا دیکھیں یہ اس وقت ہسپیل میں اکیلے ہیں آپ ان کے گھرپالوں کو انفارم کر دیجئے اور کیا بات ہے ابھی تک ان کو دیکھنے کوئی نہیں آیا ہم نے مخواروں کے علاوہ سرکار کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب بانو بانو ناشتہ لے بھی آؤ دیر ہو رہی ہے آج سٹول جانا ہے باہر ہو آج سٹول جانا ہے اب تو ہمیں ہمارا سٹور بھی واپس مل چکا ہے آج سٹول جانا ہے تاجدار کی کاغذات واپس کر دو میں شخص کا کوئی بھی احسان نہیں لینا چاہتھی تم سن رہے ہو نا میں شخص کا کوئی احسان نہیں لینا چاہتھی ہاں ہاں نہیں کاغذات واپس کر دو بانو کو یہ نہ بتانا کہ سارا منصوبہ تمہارا تھا میں بہت خفاؤ کی دعائیں ماں کے لئے بڑی گونے گار ہوں whole ایک دعائیں ہوں ہیں ویو یہ سانس بی آپ نے مرجی danیسی کو ostatی شöt生intelligir. آپ، آپ، آپ کو کچھ کر coشی کر. دکرو چاہتا. موسیقی பாப்பா, ஏன் கிஷ்கிக்கப் போகிறேன். முத்திப்படியாக் கிஷ்கிக்கப் போகிறேன். பாப்பா, செல்லேன். departentoகிறேன் காலைத்தில்லைaze்தில்லாம். முதில்ல walnut churches்கிருகிறேன்டில்லாம். சரியாக்காளம். موسیقی موسیقی موسیقی